نمشکر آپ کا بہت بہت سواغت آج کا ہمارا یہ ہے مستشک رکھا کہ عشق سنیوگ یہ ہماری لائف لائن برین لائن ہارڈ لائن اور آج ہم لے رہے ہیں ان میں سے برین لائن کو برین لائن کا جو کورس ہوتا ہے اور رشتہ جھک رہی ہے ایک آس پام جا رہی ہے یا بودھ کی تک چلی گئی ہے یا ڈیفنسیب مارس کی تک چلی گئی ہے ان سب کے الگ الگ مطلب ہوتے ہیں دوش بھی ہو سکتے ہیں اس میں لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایک عجیب سنیوگ کی وہ ہے کہ مان لیجیے کہ آپ کی برین لائن نکلی ادھگم جستان جو ہے وہ ہے جیون نکھا سے مل کے نکلی ہے لیکن آگے چل کر پراج جھک گئی اس طرف لینر ماؤنچ چندر پروت کی طرف ایسے میں آپ کی جو ہرٹ لائن ہے وہ فالٹی ہے فالٹی سے مطلب ادھا چوڑی ہے گہرا رنگ لیے ہوئے ہیں کہیں کہیں یا کوئی اشب چند ہیں اور ایسے میں جو ہمارا یہ امگوٹھا ہے اس امگوٹھے کا توپلیں یہ چھوٹا ہو سائز میں لمبائی میں چھوٹا ہو اور جو ٹپ ہے نا اس کا مطلب امگوٹھے کا پہلا پرب وہ تھوڑا سا اس کا ٹپ کونک ہونے کے بجائے سکویریش ہو تھوڑا سا سکویریش بنے یہ دکھاتا ہے کہ جاتک ہر درمی ہوگا جدی ہوگا جھگڑالو ہوگا چونکہ برین لائن آئی چندر کے طرف جاتک کو بنا دیا کلپنا وادی ہرٹ لائن پر دوش ہے تو بھاوناوں کے ماملے میں پریشان اور امگوٹھے کا جہاں دیکھتے ہیں ویل پاور اگر وہ چھوٹا ہو اور سکویریش ہو تو جاتک کی بل پاور کم دور ہو جاتی ہے وہیں بار بار سکتہ پاتا ہے ایسے سنیوگ میں ایسی اوزتہ میں جاتک بڑا جدیسہ ہو جاتا ہے ہر درمی ہو جاتا ہے جھگڑالو ہو جاتا ہے گھر میں جھگڑا کرے گا پتنی سے جھگڑا کرے گا بچوں جھگڑا کرے گا پریوار میں پڑوسیوں سے ریسداروں سے کسی سے نہیں بنے گی دوستوں سے نہیں بنے گی ریسداروں سے بلکل نہیں بنے گی کمال کس کا ہے مستسکر کھگا جھگا ہو ہرٹ لائن دوشت اور اگوٹھے کا چھوٹا سب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا جاتک شانتی پریہ نہیں ہو سکتا جد پکڑے گا آپ میں چلائے گا چاہے گرط ہے کسی کی نہیں سنے گا اس لیے لوگوں سے مل کر نہیں چل پائے گا کسی سے بنے گی ہی نہیں تو اس کو بہارتہ میں بڑی دکت ہوگی سفلتہ میں بہت دکت ہوگی اس کے یہ آفگون اس کو سفل نہیں ہونے دیں گے یہ ہوا ایک سنیوگ ایک اور دوسرے سنیوگ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ کی مان لیجیے یہ ہماری بین لائن تھوڑا ہٹ کے چل رہی ہے نکل رہی ہے لائف لائن اور بین لائن فار ڈیفرنس ہے اندہ بگننگ اگر ملی ہوئی ہیں تو آدمی لیک آف کومپیڈنس ہوتا ہے اگر فڑا سا ڈیفرنس ہے تو جاتک کومپیڈنس ہوتا ہے اگر یہ ڈیفرنس جادہ ہو جائے تو جاتک اوور کومپیڈنس ہو جاتا ہے اوور کومپیڈنس شکار ہو جاتا ہے تو الگ ہٹی جاتک کومپیڈنس بھرپور یا اور کومپیڈنس ایسے میں اگر اگریسی مارس جاہا جگہ گھیرے ہوئے ہیں کافی بڑا ہے اور اٹھا ہوا ہے تو اشارہ کر رہا ہے کہ آدمی کے پاس شارک اوڑ جا بھرپور ہے یاد ہی اس کا یوز نہیں کیا گیا تو گصہ آئے گا ایریٹیشن آئے گی آگے چلیے یہ ہمارا جپٹر ماؤنٹ اوبرا ہوا ویل ڈیولپ یا اور ڈیولپ بھی ہو سکتا ہے اور کافی انلاز کافی جگہ گھیر رہا ہے اور ہمارا مرکری یہ ڈیپریسٹ یہاں ہو گیا ڈیپریسٹ تو مطلب شارک ارجا کاشتے مال ڈنگزے نہیں ہوگا ڈیفرینس دکھا رہا ہے کامپیڈنس یا اور کامپیڈنس کا شکار ہے اور یہاں پر تھوڑا فولٹ آگیا کہ جیدہ اگرہ ہوا ہے گروہ پروت تو جان کی کمی ہوئی اور کامپیڈنس سمجھدار ہے لیکن یہ دبا ہوا ہے تو آدمی کے پاس بدھی چاتری نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا وہ مِتھ عبیمانی ہو سکتا ہے اہنکاری ہو سکتا ہے ادود درشی ہوگا دس آشی ہوگا دس آشی مطلب بڑے سے اسمبو سے خطرنا سے کام میں ہار ڈال دے گا اور ہانی کروائے گا ایسے میں اگر یہ برین لائن چھوٹی ہے تو جات تک کے اندر بدھی کی کمی ہوگی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے والا ہوگا اسٹیٹ فورٹ بات کرنے والا ہوگا چاہے کسی کو بڑھا گے کسی کو اچھا لگے لیکن جو سنجوگ بن رہا ہے اس کے متھ آیوانی ہونے کا اس کے دس ہاشی ہونے کا اس کا عدود درشی ہونے کا اس سب کی بیچ میں جو ایک پل کا کام کر سکتا ہے سب بات کو سما سکتا ہے وہ ہے آپ کی بین لائن چھوٹی ہے تو آدمی اس ٹرے پرورڈ ہوگا اچھا لگے کسی کو بڑا لگے سیدھا بول دے گا یہ دکھا رہا ہے جو بھی اشیو پر بہا بن رہا ہے وہ ہے اس بجدی کی کمی سے بن رہا ہے ایک اور فیکٹر یدھی انگلیاں چکنی ہو مطلب بیچ میں گاٹ دکھائی نہیں دی رہی ہو تو جات تک کے اندر بہوار اکتا بھی کمی ہوگی بہوار کشل نہیں ہوگا بہوار کشل نہیں ہوگا تو قدم قدم پر اس کو ٹھوکر کھانے کو ملے گی وہ لوگوں سے کام نہیں کروا پائے گا کل بلا کے بدھی کمی ہو گئی نقلی کو اندر پیدا ہو جائے گی اس کے وہ ادو درشی ہوگا حساب لگائے گا ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے اس کا فیچر میں کیا پرنام ہونے والا ہے اور دوسرا سی مطلب کتنا خطر نا کام ہو اس میں ہاتھ ڈال دے گا مان لو شیر خرید لیے امید کرتے ہوئے کہ بڑا لاب ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا گھاٹا ہو گیا جات جو سو دو سو ہوں گے وہ بھی گئے تو یہ دوسرہ ہس ہو گیا خالی ہاتھ کوئی ہتھیار نہیں اور ید کے مدار میں جا کے کھڑا ہو گئے لڑنے کے لئے یہ کیا ہے دوسرے آدمی کو اپنے سے کم تراغ نہ یہ بھی دوسرہ ملا کر ایزا سنجیوگ بننا جات کے لئے اچھا پرنام ملیتا آشو پرنام دیتا ہے جات کو بار بار اس ملتی ہے سنگرش کرنا پڑتا ہے تو یہ کچھ میں نے سنجیوگ کی بات کی آشا کرتا ہوں آب اگیان آج دن ہوا ہوگا آپ نے سمیہ نکال آج ویڈیو کو دیکھا اس سے دھنی واد جلدی ملتے ہیں تک تک نمستے نمشکار شکریہ